کیا طالبان کا سمرتھن کر کے پاکستان نے اپنے ہی خلاف کھول لیے ہیں کئی مورچے یو این ایسی میں بھارت نے کیوں کہا ہے کہ آتنگواد کا اپی سینٹر ہے پاکستان اور دھوکی باز چین کی ایل ایسی پر کون سی نئی چال سامنے آگئی ہے دشمن ملکوں کے حرکتوں اور ہماکتوں سے جڑی بڑی خبریں کون سی یہاں دیکھئے ٹاپ نائن چین پاک سازش آتنگ اور تالیبان کا سمرتھن کر پاکستان نے اپنے خلاف کئی مورچے پھول لیے ہیں اب تمام دیش اس کے خلاف ہونے لگے ہیں تالیبان کو لے کر ایران پاکستان کے خلاف ہو چکا ہے تو وہیں امریکہ نے بھی مو پھیر لیا اپی ٹی اپ کی ریڈار پر بھی پاکستان ہے یو این ایسی میں کشمیر مدے پر بھارت نے پاکستان کو لٹار لگائی ہے بھارت نے کہا ہے کہ اسے آتنگ کے اپی سینٹر پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت نے ایسی دیش سے بھی کہا ہے کہ کشمیر پر انہیں پاکستان کے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دل باک سنگ نے کہا ہے کہ پاکستان سے لگاتار آتنگ کی وارداتوں کو انجام دینے اور سنگرش ویرام کے باوجود گھسپیٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈی جی پی نے کہا کہ آتنگ کی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا چین کی ویو سینہ نے جی سسٹین فائٹر جیٹ کو لے کر ایک پروپ گنڈا ویڈیو جاری کیا ہے گلوبل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے ویو سینہ شیطر میں ویدیشی ویمان گھسنے کی جانکاری ملتے ہی جی سسٹین نے اسے خدیڑ کر باہر کر دیا لیسی پر ایک بار پھر دھوکے بازی پر چین اتر آیا ہے سیٹلائٹ ایمیز سے کھلاسہ ہوا ہے کہ چین ویوازت دیپسانگ لاکے میں آدھنک سلک بنا رہا ہے جو بھارت کے دورت بے گولڈی ایر بیس سے محض 24 کلومیٹر دوری پر ہے لیسی پر چالباز چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے ایک اور سیٹلائٹ ایمیز سے کھلاسہ ہوا ہے کہ اکسائی چین میں پی ایلی ہیلیکوپٹر بیس بنا رہا ہے ایمیز سے صاف ہے کہ چین وہاں رنوے بھونوں کے ساتھ کافی کچھ نیمال کر چکا ہے ہند پرشانت مہا ساگر میں چین کی دادا گری ختم کرنے کے لیے آسٹریلیا بریٹین امریکہ نے نئی سرکشہ ساجہ داری کا اعلان کیا وہی امریکہ نے آسٹریلیا کو ہند پرشانت مہا ساگر میں پرمانو سیلیس پنڈوبیوں کو دینے کا اعلان کیا ہے آسٹریلیا بریٹین اور امریکہ کے سمودری سرکشہ کو لے کر نئے گٹھ جوڑ سے چین باکھ لا گیا ہے چین نے کہا کہ یہ گٹھ جوڑ شیط یدھ مانسکتہ اور ویچارک پوروہ گرہ سے گراسیت ہے کسی بھی دیشوں کا گٹھ جوڑ کسی دیش کے بہشکار کے لیے نہیں بننا چاہیے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر